محمد پہلی بات جو ہمارے لئے ضروری ہے اور جس پر ہماری توجہ نہیں ہے توجہ کس بات پر ہے کہ دنیا کی کتنی چیزیں ہمارے لئے بنی ہیں جیسے ہی انسان نے زمین پر خدم رکا اس کی جسجو اس کی کیوریسٹی اس کی تلاش اس بات کی طرف تھی جب اس کا زمین سے جی بھر گیا تو سمندر میں جبکی لگانے لگا سمندر کے اندر کتنی چیزیں میرے لئے ہیں اس کی ٹکنالوجی اور ڈیولپ ہوئی تو وہ آسمانوں کی سیر کرنے لگا بلندیوں پہ جانے لگا چاند پہ کمندے ڈالنے لگا اسپٹنگ بنا کر راکٹ بنا کر ہنگامہ کرنے لگا کہ چاند پہ کتنی چیزیں ہمارے لئے ہیں مریخ میں کتنی چیزیں ہمارے لئے ہیں ستاروں میں کتنی چیزیں ہمارے لئے ہیں ماشینے لے کے دولتا ہے پانی کہاں ہے آئل کہاں ہے گول کہاں ہے کول کہاں ہے تلاش کر ڈالا زمین کے اندر زمین کے اوپر ہواوں میں فضاؤں میں فخر کرتا ہے یہ ہمارے لئے ہے ہمارے لئے ہے سمندر ہمارے لئے ہے دریہ ہمارے لئے ہے پہار ہمارے لئے ہے ہوا ہمارے لئے ہے فضاء ہمارے لئے ہے لیکن یہ نازان نہیں سوچتا کسی ایک لما بھی کہ وہ کس کے لئے ہے اللہ حافظ لئے 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 جس دن سمجھدار دنیا نے سمجھداری سے کام لیا اور یہ جان لیا کہ وہ کس کے لئے ہے سارے فساد ختم ساری دہشت ختم ساری رہشت ختم سارے عزم ختم تمہارا مہا ٹرررزم بھی ختم بس یہ جان جاؤ کہ تم کس کے لئے پیڑوں میں جھگڑا نہیں ہے درختوں میں جھگڑا نہیں ہے پھلوں میں جھگڑا نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ ہم انسان کے لئے ہیں جس پیل کو انسان کاٹتا ہے پیل نہ نہیں بولتا پیل کو معلوم ہے ہم انسان کے لئے ہیں روزانہ لیم کو زبا کرتے ہو کبھی اس نے نہ بولا ہے اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لئے ہیں چیکن کو حضم کر جاتے ہو کبھی اس نے رونا رویا ہے انڈے کھا جاتے ہو کبھی وہ بولا ہے مجھے مت توڑو مجھے مت پھوڑو مجھے چھوڑو نہیں بولتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لئے ہم انسان کے لئے کبھی نہ نہیں بولتا جو انسان چاہتا ہے وہ پھلو کو کرنا پڑتا ہے چھل جاؤ چھل جاتے ہیں کڑ جاؤ کڑ جاتے ہیں اگر تو پہچان جائے کہ تو خدا کے لیے ہے تو جس طرح دنیا کی چیز تیرے اشارے پہ چلتی ہے کیونکہ تیرے لیے ہے کار تیرے لیے ہے کار کو رائٹ موڑو گے وہ لیفٹ نہیں جائے گی لیفٹ موڑو گے وہ رائٹ نہیں جائے گی ریورس گیر لگاؤ گے آگے نہیں جائے گی تیرے اشارے پہ کار اس لیے چل رہی ہے کی کار تیرے لیے ہے تو اگر تو سمجھ جائے کہ تو خدا کے لیے ہے تو پھر اس کے اشارے تو اشارے حکم پہ تو چلنا ہی پڑے گا اس کی مرضی پہ چلنا پڑے گا پرابلم یہی ہے کہ ہر بڑی طاقت اپنی لیے دھونڈ رہی ہے اور اللہ کا ولی اللہ کا نبی یہ بتاتا ہے کہ تُو کس کے لیے یہ اسلام ہے جو نہ بدلا ہے نہ بدلے گا بتاتا رہا بتاتا رہے گا کہ تُم اپنے بنانے والے کے لیے ہو سبحان اللہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ تم صرف اسی پاک پروردگار کے لیے ہو اب نمبر ٹو کوئی بھی آدمی آج کی تاریخ میں مذہبی ہوئی نہیں سکتا جب تک خدا کو نہ مانے اب اس خدا کو کس زبان میں وہ کیا کہتا اس سے بحث نہیں کہ وہ اردو میں خدا کہتا ہے فارسی میں پروردگار کہتا ہے عربی میں اللہ کہتا ہے انگریزی میں گاڈ آل مائٹی کہتا ہے ہندی میں ایشور کہتا ہے پنجابی میں رب کہتا اس سے فرق نہیں پہتا ذات تو ایک ہے مختلف زبانوں میں ڈیفرنٹ لینگویج میں ڈیفرنٹ ڈام ہیں لیکن خدا کو مانے بغیر کوئی ریلیجیس نہیں ہوگا اب خدا کا ماننے والا اور نہ ماننے والا ایسے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جو خدا کو مانتے ہی نہیں تو ان کو جانے تو سائٹ پہ نہیں مانتے جہاں ڈائریکٹ ان کو جانا ہے چلے جائیں گے اب جو مانتے ہیں ان سے سوال پیدا ہوتا ہے کیسے مانتے ہیں اس کو وہ تو انلیمٹیڈ ہے انسین ہے تمہارے پاس جاننے کا طریقہ کیا ہے جاننے کا جاننے کے کئی طریقے ہمارے پاس ہیں یہ چیز تھنڈی ہے یا گرم ہے I use my hand I touch my fingers مجھے نالیج ہو جاتی ہے یہ تھنڈا ہے کی گرم ہے ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں یہ کالا ہے کی گورا ہے کی نیلا ہے کی پیلا ہے آنکھوں سے ہماری آئیز ہمیں انفارم کرتی ہے کلر ہمارا کان بتاتا ہے عورت بولی ہے کی مرد بولا ہے آواز میں کڑک ہے یہ آواز سوریلی ہے کان نے بتایا ناک نے بتا دیا یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے نالیج ہو گئی زبان نے بتا دیا میٹھا ہے کی پھیکا ہے کی کھٹا ہے نالیج ہو گئی تو ہمارے پاس سور سے راب نالیج پانچ ہی کوئیں پکڑیں دیکھیں سونگھیں چکھیں سنیں یہی سور سے راب نالیج ہیں اور اللہ وہ ہے جسے آپ سن نہیں سکتے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ناکھ سے سن نہیں سکتے زبان سے چکھ نہیں سکتے اس کو جانوگے کیسے اللہ اکبر کیوں جو آنکھ میں آ جائے جو زبان پر آ جائے جو کان میں آ جائے وہ شہادہ ہے ظاہر ہے کھل لم کھلا ماملا ہے مبسر ہے دکھائی دیتا ہے جو ہاتھ میں آ جائے وہ شہادہ ہے جو آنکھ میں آ جائے وہ شہادہ ہے اور جو نہ آنکھ میں آئے نہ ناکھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے وہ غائب ہے وہ غائب ہے تو اللہ غائب ہے غائب الغائب ہے اور ہر غائب میں سب سے بڑا غائب ہے اب بتائیے جتنے سورسے آپ نہ لی جائیں کسی سورسے میں وہ آتا نہیں وہ غائب ہے ہڈن ہے انسین ہے مگر ہے مگر ہے oneness and existence hundred percent مگر دکھے گا نہیں تو جب دکھے گا نہیں تو مانے گا کون یہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان چاند دیکھیں کوئی تو دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ خدا کو دیکھیں کوئی تو دیکھیں سبحان اللہ اسی لئے رب نے سب سے پہلے ایک دیکھنے والا بنایا اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا جب اللہ کے سوا کتہ ہی نہیں اور نور بلا تو نور کے سوا پھر کچھ ہی نہیں نور نے خدا کو دیکھا خدا نے نور کو دیکھا وہ انہیں دیکھتا رہا یہ انہیں دیکھتے رہے وہ بنا کے دیکھتا رہا یہ بن کے دیکھتے رہے وہ چمکا کے دیکھتا رہا یہ چمک کر دیکھتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہی سے سوال کا بھی جواب لیتے چلو کہ جب وہ نور بالا نبی لوبل کی صبح صادق میں مکہ کی سرزمین پہ جلوہ گر ہوا تو انبیاء کا آنا بند ہو گیا تب ہی تک نبی آئے جب تک نور نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے سبحان اللہ آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام near about 124000 Prophets came in this world for the proper guidance of mankind to show the straight path to propagate truth to establish peace to purify the heart and minds and brain and to further establishment of the peace of the world one of 24000 Prophets near about came in this world but holy Prophet Prophet of Peace born in Makkah Allah close the door of Prophet I'm not any new Prophet will come کیوں کیوں آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا logical religion ہے la ilaha illallah whole universe is creation and Allah is creator یہی بتانے یہی بتانے آئے تھے نا اللہ ہے existence of God یہی بتانے آئے تھے نا ابھی بغیر نبی کے کام چلا ہے نا کہ ایک نبی کافی ہے آدم سے لے کے میرے نبی تک کا زمانہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میرے نبی کے بعد قیامت تک کا زمانہ بڑا ہے تو چھوٹے زمانے کے لیے سوالاک نبی اور لمبے زمانے کے لیے ایک بھی نیا نبی نہیں پچاس ہزار بڑا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفی جالے رحمت تک اور لاکھ بڑا کے بعد اگر کہی قیامت آئی تو ایک لاکھ بڑا کے لیے کوئی نبی نہیں اور ففٹی تھاؤزن یئرز کے لیے ون لیٹ ٹونٹی فور تھاؤزن اور جب میرا نبی آ گیا تو اس کے بعد بھی نبی رہتا تو کیا حرش تھا مگر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گا یہ ایسا کیوں کیا لوجک یہ ہے اگر وزڈم تمہارا آباد ہے تو فیصلہ کر کے آسان ہے کہ فیصلہ آباد ہے مگر وزڈم آباد ہے تب احمد آباد ہے سبحان کرو سنا مجھے پتا چلا مجھے علم ہوا مجھے ٹیلی فون سے معلوم ہوا میرے ابا نے فون کیا اور جس کی بات میں ہمیشہ مانتا ہوں اس نے فون کیا کس نے میری سسرلل نے فون کیا میں کبھی ان سے انکار نہیں کیا آپ بھی انکار نہ کرو دیکھا ہے آپ کی سسرلل نے انہوں نے بھی سنا کوئی چاند کا اعلان کرے گا اتنے میں وہ معزن فرنڈ اپ ہو گیا کہا شاہ صاحب بولو تو دروازہ بند کرو سو جائی آپ بلے نہیں رکھے رہو ابھی تو سننے والے آ رہے ہیں شاید دیکھنے والا آ جائے اور جیسے ہی ایک آیا تو یہ تو ایسے ہی گرم بیٹھے تھے کہ تم نے بھی سنا ہے بلہ نہیں میں نے دیکھا ہے کل سے روزہ دیکھنے والا آ گیا تب انہوں نے موزین سے کہا اب بند کر دو دروازہ کیونکہ اب دیکھنے والا گواہ جب آ جاتا ہے تو گواہوں کی ضرورت ختم گواہی کی ضرورت ختم بلا تجبیح اللہ ایک ہے یہ کہنے کے لئے آدم آئے شیش آئے نو آئے یہی آئے زکریہ آئے یوسف آئے عساق آئے ابراہیم آئے موسیٰ آئے حارول آئے انبیاء کرام آئے رسول اعظام آئے پوچھا گیا کیا آپ نے دیکھا ہے ہمیں علم آئے ہمیں معلوم ہے ہمیں وحی سے معلوم ہے ہمیں الہم سے معلوم ہے ہم جانتے خبر سچی ہے دیکھا ہے کیا آدم دیکھا نہیں نو میں نے بھی نہیں دیکھا موسیٰ دیکھا تھا ذات کی تجلی نہیں تھی صفت کی اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھا تور کے وسیلے سے وہ بھی ہوش میں نہیں رہا خرہ موسیٰ سائقہ گرے موسیٰ بے خود ذات نہیں دیکھا ابراہیم نہیں دیکھا اسمائیل آپ نہیں دیکھا ایک لاکھ چوبیس ہلار کبھر بیش سچی گواہی دے رہے پوچھا گئے کیا دیکھا ہو نہیں میں نے سنا اور جیسے ہی مکہ کی دھرتی پر فاران کی چوٹی پر خرے ہو کر میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ کے سرا کوئی معبود نہیں تو لوگ نے کیا آپ نے بھی سنا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے اور جب دیکھنے والا آ جاتا ہے تو دروازہ بند نبوت کا دروازہ بند رسالت کا دروازہ بند اب سننے والے کی ضرورت نہیں دیکھنے والا ہمیں مل گیا دیکھنے والا مل گیا تو اسلام کی سب سے بڑی کوالیٹی یہ ہے کہ اسلام کے پھائلانے والا پرافٹ اللہ کو سننے والوں میں نہیں دیکھنے والے میں آج جتنے مذہب ہیں یا تو وہا پرافٹ ہی نہیں ہے میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں تو پرافٹ نہیں ہے تو ریلیجین بھی نہیں ہے آسمانی کتاب کچھ لوگ نام لیتے ہیں پرافٹ کا مگر مسلمانوں کی قسمت سے جلسی مت کرو پیغمبر تم نے بھی پائے لیکن تم نے ان کی تعلیم کو بدلا خود کو نہیں بدلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس نے زمانے کو بدل دیا جس نے مکہ کو بدل دیا جس نے مدینہ بدل دیا جس نے زندگی بدل دیا خود کو ہم بدلتے ہیں شریعت نہیں بدلتے ہیں تو the best quality of the islam is the matchless prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دوسری خوبی ہے جو سب سے بڑی بات سیلیکشن ہمارا نہیں ہے جب ہم کوئی چیز مارکٹ میں جاتے ہیں اس کو خرید کہلاتے ہیں ایپل ایپل بیوٹی فول ایپل گوڈ لوکنگ آؤٹسائی بیسٹ لال لگتا ہے کشمیر سے اڑکی یہی آکے گیرا ہے خوبصورت باہر سے موس بیوٹی فول آؤٹسائی گوڈ کلر گوڈ سائز گوڈ فیگر اور گوڈ لیول وہ تو جب میں گھر لائیا اور کچھن میں اسے کٹا تو اندر سے بیکٹیریا نکلا باہر سے اتنا اچھا ہے سارا بیکٹیریا اندر ہے یہ پتہ ٹب چلا جب ہم نے نائف سے کچھن میں کٹا ایسے بہت سارے لوگ مسلمانوں کی شکل بنا کے گھومتے ہیں گوڈ لکنگ ہیں اچھا لیول ہے اٹریکٹیو چہرہ ہے مزے کا کلر بھی ہے لیکن جب احمد رضا کے عقیدے کا چاہکو چلا ہو تو بدعقیدگی کے بیٹیریا باہر نظر آتے ہیں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے مذہب نہیں چُنا ہم چنیں گے تو وہی غلطی ہوگی کہ چالیس دن غلط لوگوں کے ساتھ رہے چنا ہم نے تو غلطی ہوگئی لیکن خدا چنے گا تو خدا کے چننے میں غلطی نہیں ہوتی اس نے آخری نبی بنایا اب دیکھنے والا آگیا شاہ صاحب کے پاتھ جیسے ہی دیکھنے والا گواہ آیا شاہ صاحب نے بانگی سے کہا موزن سے دروازہ بن کرو اب ہم سومیں گے دیکھنے والا گواہ مل گیا بات ختم ہو گئی اب گواہ نہیں چاہیے بلچہ اسے اپن کر رہا تھا ایک اور آیا ہم گواہ ہی دینے آئے کیا تم نے دیکھا تم نے بھی دیکھا نہیں میں نے سنا ہے انہوں دور آلیا اب جب تجھے آنا تھا تو جب سننے والے آرہ تھے تب آتا ہم کو آخری نبی مل گیا جو خدا کا دیکھنے والا تو اب اگر خادیان سے کوئی کہے میں بھی میں بھی نبی ہوں میں بھی گواہی دینے آیا ہوں کیا تیو نے خدا کو دیکھا ہے زمانے کے غلام زمانے کے غلام بول کہ تیو نے خدا کو دیکھا ہے کہ نہیں میں نے سنا ہے تو ہم نے بھی کہ جب سننے والے آ رہے تھے تب آ آ تھا یہ دیکھنے والے کے باتے نہیں کیا ضرورت اب تو نبی مل گیا جہان کو کیا کروں گا قادیان کو اب آئیے آپ ذہا اس بات کو دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی نے جسے بھی نبی بنایا وہ یہ بتانے کے لئے بنایا کہ مجھے پہچانواؤ کیوں میں غیب ہوں اللہ تعالی کی ذات غیب ہے اب نبی اسی کو پہچانوانے آیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیا مجھے فیزکس پرانے آوے اور آپ کو فیزکس معلوم یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو ہسٹری اور جعورفی معلوم نہ پڑھانے آوے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی خدا کو بتانے آوے اور غیب نہ جانے چلو یہ بحث پھر کبھی انشاءاللہ بات صرف یہ کہنی تھی رب تعالی انسانوں میں سے جسے نبوت کے لئے چنتا ہے تو کریٹیریا کیا ہے اللہ اس کا رسول نے لیکن جتنی سمجھ میں میرے آیا کہ نبی کا گریٹیسٹ ہونا اس پیریر میں ضروری ہے جس پیریر میں وہ پیدا ہوا اور یہ میار لوگوں کا the opinion of the people mentality of human being and کریٹیریا of greatness in the period اس کو سامنے رکھا جاتا ہے آدم علیہ السلام جب آئے تو ضرورت تھی population کی تو اس حساب سے پھر بچے بھی ہو رہے ہیں every issue twins اور twins میں بھی دو لڑکا نہیں دو لڑکی نہیں ایک لڑکا ایک لڑکی یہی دو لو سگے ہیں جو پہلے ہو گئے یا بعد ہو گئے وہ سگے نہیں ہیں تو نکاب منا ہے انہی دو لو میں جو نو مہینے جتنے مہینے رب نے چاہتے ہوا رضی اللہ تعالی ان کے مبارک میں وہ رہے تو وہ ایک لڑکا ایک لڑکی ٹوینز پیدا ہو سو شادی کیسے ہوتی تھی یہ لڑکا تو دوسرے ایشو کی لڑکی یہ لڑکی تو دوسرے ایشو کی لڑکا یہ ٹوینز آپس میں نہیں کرتے تھے یا پہلے والے سے کرتے تھے یا بعد والے سے تو پھر ایسا نبی بھیجا گیا جس کو دعویٰ کی ضرورت نہ پڑے حکیموں کے پاس جانا نہ پڑے ریکوارمنٹس آدم علیہ السلام کی آدمیت کو وہ بلندی بخشی گئی اور قوت کی وہ عظمت بخشی گئی کہ نہ حضرت حووہ نے انکار کیا نہ حضرت آدم نے جیسے تم انکار کر بیٹھتے ہو تین کے بعد کیونکہ آج وہ ضرورت نہیں ہے جو آدم کے ضرورت تھی آپ دیکھ رہے ہیں according to mentality of the society میں تیزی سے آپ کو لے چلوں ایک زمانہ ایسا آیا جب بڑے لوگ شائران مزاج بڑے غینا پسند مغنی طبیعت حسن پرست فالو ور بیوٹی بس بیوٹی آجائے تو ڈیوٹی گئی تو جس زمانے میں عزت والا اسے سمجھا جاتا تھا جو بیوٹی فل ہو خوبصورتی جس پہ قربان ہو رہی ہو حسن جس سے بلائے لے رہی ہو پہ کرے حسن ہو تو اس دور کی منٹلیٹی کو راستہ دکھانے کے لیے رب نے یوسف علی السلام کو بھیجا جاؤ اور بتا دو کی خدا کو بتانے کے لیے وہ نبی آیا ہے جس سے خوبصورت زمانے میں کوئی نہیں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتاؤ یوسف علی سلام بیوٹی فل تھے یہ کہہ کر کے تسلی نہیں ہوتی کی بڑے حسین تھے حق تو یہ ہے کہ وہ حسن تھے یوسف علی سلام was not only beautiful he was beauty himself یقین نہ ہو تو زلیخہ سے پوچھ لو جب عورتوں نے تانہ مارا ٹانٹنگ شروع ہوئی یار زلیخہ تو کس کٹیگری کی ہے شاہی گھر آنے کی ہے پاور تیرے آگے پیچھے ہے اور یہ اس سے تیرے کو پیار ہوگیا محبت ہوگی ہے کچھ نہیں عشق بحث نہیں کرتا علم بحث کرتا علم بحث کرتا عشق نہیں کرتا دولیخہ کو معلوم تھا یہ میٹر علم کا نہیں ہے یہ عشق کا ہے جکھا دو ہاتھ میں پھل دیا چاکو دیا کہا تب کاٹنا جب یوسف کو دیکھنا بلائے یوسف بہار آؤ جیسے حضرت یوسف بہار آؤ اور تو انہیں ان کو دیکھا تو آنکھ پھٹی کی پھٹی گئے لاشاور سینسلیس ہو گئی کاٹنا تھا پھل تو پھل رہا کہاں پھل تو گر گیا انگلیاں کر گئی انگلیاں کر گئی سوچیں زیادہ ایسا کاتا چپ جاتا ہے کہ ہمارا برین ہم کو آڈل دیتا ہے ہٹاو 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 پیر میں اگر نیچے بھی کاتا چپ جائے گا تو برین کو information ہوگی امیجیٹ برین کہے گا کہ ہٹاو کاتا خالی چپ جائے کچھ کٹے نہیں تب بھی دماغ کو خبر پہلی انگلی کٹ گئی برین کو خبر نہیں تب بھی تو دوسری کٹی پھر بھی خبر نہیں تب بھی تو تیسری کٹ سے دیکھ لو تو شعور کا جنادہ نکل گیا گئی عمری عورتوں کی خوش میں نہیں رہی محبت ہو تو ایسی ہو لگا ہو تو ایسا ہو سرنڈر ہو تو ایسا ہو لیکن اس کے باوجود حاشمی یہاں کہنا چاہے گا اس نے یوسف پر میرے ماں باک قربان بے مثال ہے لا جواب ہے بے نظیر حسن ہے لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ کا حسن الگ ہے وہ اپنے دور میں بے مثال حسن ہے یہ ہر دور میں بے مثال حسن ہے آپ ذرا غول فرمائیے دوسری بات تاریخ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا وہ حسن یوسف ہے جس پر عورتوں کی انگلیا کٹی ہیں یہ حسن مصطفی ہے جس پر عرب کے مردوں کی گردنے کٹی جب زمانی نے اسے بڑا سمجھا اس کے آگے جھکنے لگے جو بڑا جادوگر ہو بڑا میجک والا ہو بہت بڑا ساہیر ہو انسین پاور ہو چاہے بلیک پاور ہو اس کے آگے دنیا جھکنے لگی فیرون نے اسے تمام لوگوں کو جمع کر کے اپنی خدائی کا دعوی ٹھوک دیا جادو سے میجک سے پاور سے لوگوں کو ڈراتا رہا جھکواتا رہا اور سب سے بڑا وہ ہے جو رسی پھینکے اور ساب بن جائے سب سے بڑا وہ ہے جو کسی آدمی کو گھدہ بنا دے کسی گھدہ کو آدمی بنا دے جادو سے ایسے دور میں رب تک لے جانے کے لئے بندوں کو رب نے موسی کلیم اللہ کو بیجا یہ سارے جادو گھر پانسو چھ سو جادو گھر مل کر پانچ چھ سو ساب بنائیں گے یہ میرا کلیم ہے اپنا جیسے ڈنڈا پھینکے گا وہ مو نکالے گا سات سو پانس جتنے سب اندر ہو جائیں گے طاقت فیران بھی میں فیران کے اندر ہو سکتا ہے تو طاقت کو گرانے کے لئے موجزے کی طاقت دی گئی کسی چیز کو بدل دینا اگر فیران کے زمانے میں مارکت العرب تھی تو ڈنڈے کو بہت بہت ازدہ بنا دینا موسی علیہ سلام کا اس دور کو اپنانے راستہ دکھانے کا صحیح طریقہ تھا ایک زمانہ آیا آدمی کی سمجھ منٹلیٹی سوچ کافی انسانیت کے قریب آنے لگی دادا گیری طاقت کا غلط استعمال اسے ہٹ کر ایک دور وہ آیا کہ انسان اس کا احترام کرنے لگا اسے رسپیکٹ دینے لگا جو کسی کا دکھ نہ سن سکے کسی کی تکلیف برداشت نہ کرے بیمار آئے تو شفا ہو جائے اندھا آئے تو آنکھ ہو جائے مرد آئے تو زندہ کر دیا جائے سب سے بڑا بڑا انسان وہ ہے جو نابینہ کو بینہ کر دے ان بولتے کو بولتا کر دے مردے کو زندہ کر دے اندھے کو اچھا کر دے کو ہی کو شفا کر دے ایسی مسیحائی کرنے والے کے قدموں میں زمانہ گرنے لگا تب رب نے ایسے ماحول کیلئے عیسی مسیح کو بھیجا انہوں نے مسیحائی کی لیکن اللہ جانتا ہے کہ قیامت تک کے لئے حضرت عیسی کو آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا پوری قوم ان کی سنت پر عمل نہیں کر سکتی پہلی سنت تو ان کی یہ ہے کہ شادی ہی نہ کرو انہوں نے خود ہی شادی نہیں کی اب ان کا ماننے والا ان کا سچ عاشق اسے چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے اسی روش کو اپنا آتے ہوئے کئی لوگوں نے فیشل کہ ہم شادی نہیں کریں گے آج اس کا جو برا حشر ہوا ہے اور اس کے جو غلط نتائج سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے لیکن یہ بات ٹائے ہے کہ اس آدمی کی گریٹنس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو غریبوں کی غریبی مفلسوں کا افلاس پریشان کی پریشانی بیمار کی بیماری بے جان میں جان اور زندگی کو تابندگی سے قریب کرتا چلا جائے اس سے برا کوئی ہے پیشہ مسیح کی عظمتوں کو ان کی مسیحائی کو سلام میں سلوٹ کرتا ہوں تو جب جب جیسی ضرورت رہی تب رب نے ویسا ہی نبی بھیجا جب جیسی ضرورت رہی تب رب نے ویسا نبی بھیجا تاکہ اس دور کی ضرورت کو پوری کرے لیکن جب عیسی مسیح کے بعد ہر طرف علم بھا گیا عقل بھا گئی دولت بھا گئی شعور بھا گیا انسانی قدریں بھا گئی ہومین ویلوس جبلپ ہوئے شاہری نے جگھا لی فن حرب نے ترقی کی وار کا میتھر بھا گیا لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے بڑی بچھلی چھوٹی بچھلی کو کھانے لگی سرداروں کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے لگاؤ کی ضرورت ہے وارفتگی کی ضرورت ہے بھائی چارے کی ضرورت ہے بردر ہڈ کی ضرورت ہے پیسفل ایکماسفیر کی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رب نے محمد عربی کو بھیجا آدم علیہ السلام نے آدمیت کا جھنڈا گالا موسیٰ علیہ السلام نے کلام کا جھنڈا گالا ابراہیم نے دوستی کا جھنڈا گالا عیسیٰ مسیح نے مسیحائی کا جھنڈا گالا میرے نبی نے امن کا جھنڈا گالا اب آئیے نبی پیدا ہوئے بارہ ربیوریل کی صبح ساتھ دیکھو پیدا ہوئے اردو ہے عربی میں میلاد میلاد النبی نبی کا پیدا ہونا بارہ ساتھ پرافٹ میلاد النبی کی انگلیش میلاد کی انگلیش برت میلاد کی ہندی جنم میلاد کی ہندی برت انگریزی برت ہے ہندی جنم ہے اردو پیدائش ہے بچے کی پیدائش ماناتے ہو نبی کی پیدائش پر جھگڑا کرتے ہو نبی نہیں ہوتے تو یہ بچہ ہوتا مگر سچا نہ ہوتا بچے تو وہاں بھی پیدا ہو رہے ہیں نبی نہیں ہے نبی کو مانو اچھے سے مانو اب جب حضور کی میلاد ہوئی پیدا ہوئے ہی ٹک برت تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی چیختہ تھا چلاتہ تھا کرائن اس لیے کہ اس کے ساری پلاننگ ختم ہو گئی سہولتیں ختم ہو گئی ریایتیں ختم ہو گئی یہ لمبی کہانی ہے وہ لمبا معاملہ ہے جب کبھی میلاد پہ بولوں گا تب بولوں گا فارس کا آتش کا دا ٹھنڈا ہو گیا کنگورے گر پڑے کسرا ہل گیا ابلیس رونے لگا تو میلاد سے مشرکوں کو تکلیف ہوئی ابلیس کو تکلیف ہوئی شیطان کو بہت برا لگا ہے کہ کیسے پیدا ہو گئی کیسے میلاد ہو گئی اب اگر کوئی میلاد سے خفا ملے تو جھگڑا مت کرنا سمجھ جانا ملاقات ہو گئی وہ نبی تبدیل چاہوں گا پیدایشی نبی ہے کیا مجال ہے جو چالیس ورس میں موہ پہ کبھی آیا ہو کہ میں نبی ہوں سبحان اللہ وہ نبی ہیں خود ہی تو کہا ہے نا کنتو نبیوں آدمو بین المہ وطین میں تو نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے جرمیان تھی آدم سے پہلے جسے پتا ہو کہ میں نبی ہوں پیدا ہونے پہ نہیں پتا پندرہ سال کے ہوگئے نہیں پتا پچیس سال کے ہوئے نہیں معلوم مگر میرا نبی بتا رہا ہے اپنی ہر کوالیٹی سب کو بتایا مت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ تاکہ راز رکھنے کی طاقت آ جائے ابے جب راز رکھنے کی طاقت تجھے آئے گی تب وہ اپنا راز بتائے گا جس علماری کا دروازہ کھلا ہو اس علماری میں ڈائیمنڈ رکھو گے کہاں رکھتے ہو ڈائیمنڈ علماری ہو اور اس میں لاکر ہو اور اس میں طالع ہو کیوں حفاظت کوئی دیکھنے نہ پائے یہ ہم نے کہا سے سیکھا اپنے نبی سے کہ ایک حقیقت کہ وہ نبی ہیں چالیس برس کسی کو نہیں بتایا سبحان اللہ اور جب خدا نے کہا تب بتایا یعنی میرا نبی خود کے لئے آیا ہی نہیں بالکل خدای کے لئے آیا ہے سبحان اللہ تو ہمیں چاہے جو پہ دے بتاؤں گا وہی جو تُو کہے گا سبحان اللہ اب آئیے رسول پاک نے چالیس سال تک اسلام نہیں پھیلایا خاموش رہے اور پھیلایا کئی سال تیس سال ٹوئنٹی تھری ایئرس ہی اسپریڈ اسلام اور پھرٹی ایئرس ہی اسلام تو مطلب کیا چالیس سال تک خاموش رہ کر نبی نے اپنی قوم سے اپنا کریکٹر بنوایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک اماندار ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو دس پاؤنڈ دیا چھ مہینے بال میں آیا میرا پاؤنڈ دو آپ نے اپنی جیب سے دوسرا دس پاؤنڈ نکل کے دے دیا میرا کام ہو گیا آپ پہ بیمانی نہیں ہے لیکن آپ امین نہیں ہے امین اسے کہتے ہیں کہ جو دس کا نوٹ میں نے آپ کو دیا تھا چھ مہینے بعد وہی نوٹہ مجھے پلٹاتے تو رسول کو کافروں نے امین کہا سبحان اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز لے کر اس کا بدل دیتے تھے وہی اور میرا جب مکہ چھوڑنے لگے تو حضرت علی کو بستر پر لٹایا کہ اٹھ کر امانت دے کے آنا امین چالیس سال تک اپنی ذات منوایا تیئیس برس اپنی بات منوایا اور ہمیں تبلیغ کا طریقہ بتایا کہ پہلے اپنی ذات بناو پھر اپنی بات بتاؤ اسی پر عبدالقادر چلے پہلے ذات بنایا پھر بات بتایا اسی پر غریب نواز چلے پہلے اپنی ذات بنایا پھر بات منوایا اسی پر سابر کلیری چلے پہلے ذات بنایا پھر بات بنوایا اسی پر بابا فرید گنجے شکر چلے اپنی ذات کو پہلے بنوایا بات کو بات میں اسی پر ہمارا تمہارا امام احمد رضا بھی چلا پہلے ذات کو منوایا پھر بات کو منوایا اب یہ اس لیے بھڑک جاتے ہیں کہ ان کے پاس ذات ہی نہیں نہ ان کے پاس کوئی غوث ہے نہ ان کے پاس کوئی قطب ہے نہ ان کے پاس عبدال ہے نہ ان کے پاس اوتاد ہے نہ کوئی رقبہ میں ہے نہ کوئی نقبہ میں ہے نہ کوئی رجبہ میں ہے نہ کوئی سالکین میں ہے نہ صوفیاء کرام میں ہے اللہ والوں میں ہی نہیں تو کہتے ہیں ہماری بات سنو ہماری ذات نہ دیکھو ہم کہا لیں ہم پہلے تمہاری ذات دیکھیں گے پھر تمہاری بات سنیں گے تو میرے نبی نے چالیس سال تک چالیس سال تک خاموشی اختیار فرمائی اور دین کو پھیلا ہوا کیا جیسے ہی حضور سٹارٹ ہوئے او ہیومن بین یور کریئٹر ایز اللہ المائٹی اور او ہی ایز ورشیپی بولی قولو لا الہ الا اللہ سی لا الہ الا اللہ نہیں دی نہیں ورشیپی بولی ایوان ایکسی پہ اللہ علمائٹی سچی بات کہا تھا فندیمیٹل آف رائیٹس فندیمیٹل آف رائیٹس چھل لیا گیا نبی روڈ پہ چلنا ہے پتھر سے مانا جا رہا فریڈم آف ووکنگ فریڈم آف ٹاکنگ فریڈم آف ٹنکنگ فریڈم آف ریلیجین فریڈم آف تھاٹس ختم کر دیا گیا شاپ بان جینا مشکل آزادی ختم پروپیگیشن آف تھارس فنش لہو لہان جسم سے خون ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹونی بائی ڈیس بیلیورز صدیق ایک بر آگے پوری باڈی کو کور کر لیا صدیق ایک بر زخمی ہو گئے وونڈڈ کیا بولو تھرٹین یارز کانٹینیوز تھرٹین یارز ظلم کانٹینیوز ظلم اپنے کلائمیکس پر تب پہنچا جب ڈھائی سال ٹویئرز آنڈ سکس مانس ڈھائی سال تک شابہ بی تعلیم ایک پہاڑی کے اندر ڈھائی سال تک ہاؤس اور اسٹین لائف نہ ڈھائی سال تک ڈھائی سال تک ڈھائی سال تک منٹ ڈھائی لٹکا ہوا کعبے کے دروازے پر کیا حال ہوا ہوگا اندر تم سب پوری فیملی کسی دن تین دن نہ کھاؤ نہ تین دن میں نہ تین رات میں کچھ اللہ پھر دیکھو پھر دیکھو تمہاری فیملی پر تمہارے بچوں پر تمہارے دودھ پیتے بچوں پر فاطمہ ظاہرہ چھوٹی سی بچی ہے صحابہ اکرام ہیں ان کی فیملی ہے پاہرحال میرے نبی نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا جان وہ جو معاہدے کی بنیاد پر ہمیں اندر کیا گیا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اب ہم فری ہو جائیں گے جناب ابو طالب نے سنا وہ ایسے ہی یقین کیا جیسے رسول کے کہے کو صحابہ یقین کرتے تھے ہوا ایسا ہی یقین لے کے نکلے ہوا ایسا ہی یقین لے کے نکلے اور جا کر کے بھڑ گئے ابو جہل سے کہا کعبے میں لگئی ہوئی تختی سے وہ ورلڈ جو ہے ختم ہو گیا ہے جس کا پنشمنٹ تم دے رہے ہو دیمک چاٹ گئے ہو اس کے ہو پھر تمہیں کیسے معلوم کہا مجھے محمد عربی نے بتایا کہا تمہیں یقین ہے کہا یقین ہے چل کے دیکھ لو اور جب ابو جہل گیا تو واقعی دیمکوں نے اس لفظ کو کیا کیا تھا ہے یعنی میرا نبی ظلم کو پرداش کر رہا ہے مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے ورلہ دیمکوں سے یہ کام تو دوسرے دن بھی لیا جا سکتا تھا مگر میرے نبی کو بتانا تھا کہ اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے انتہائے تظلل کی ضرورت ہے اور کمالِ صبر و تشکر کی ضرورت ہے جب تیرہ سال مشچیف میکرس آف مکہ اور دیس بیلیورز اگنسٹ ہولی پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی حرکتیں کر گئے تو رب نے حکم دیا اوہ میرے پروفیت لیو مکہ گو ٹو مدینہ ہجرات اب ہجرات کا حکم آ گیا راتہ اور رات اور چشتی سا کیا میرا اچھا مقدر ہے قادری اور چشتی کے بیچ میں اچھ رفی کیونکہ ہم قادری بھی ہے چشتی بھی ہے اسی لئے الحمدللہ بہشتی بھی ہے عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ میرے نبی کو اپگریڈ کرنا چاہتا ہے تو رات اور رات رات اور رات رات اور رات مکہ سے لا مکہ لے جانا ہوا تو رات اور رات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من المحجد الحرام اللہ المحجد الاقصاء پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات اور رات تو جب اب گریٹ کرنا ہوتا رات اور رات تو مکان سے لامہ کا رات اور رات اور مکہ سے مدینہ رات اور رات علی سے کہا سو جاؤ صبح اٹھنا امانتیں باتھنا پھیرانا اور وہاں سے نکلے باہر چالیس کافر اسی آنکھ ہیں 40 دیس بلیور 80 آئیز لکنگ دور لکنہ 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 ادھر لائن ہے ادھر لائن ہے ڈسٹنس بنائے ہیں تاکہ تلوار کے لئے چلانے کو ڈسٹنس چاہیے تو بھی سیدھر ہیں بھی سیدھر ہیں نبی کریم نے کنکری لیا دروازہ کھولا کنکری پھیک دیا انہی کے سامنے سے نکل گئے دیکھا ہی نہیں تو جس کو کنکری لگ جاتی ہے وہ نبی کو نہیں دیکھ پاتا حالا کی سچی ہے کہ نبی آئے ذات آئی ذات گئی جلوہ گھر ہوئی راستے سے نکل گئے جانا ثابت لیکن جو کھڑے ہیں جاگ رہے ہیں نہیں دیکھا کنکری لگ گئی تو رسول پاک کی پھیکی کنکری جسے لگ جائے تو رسول آوے نہیں دیکھتا جاویں نہیں دیکھتا پکواس کرتے ہو میلاد میں کھڑے ہو جاتے ہو گھر میں آتے ہو میلاد کرتے ہو گھر میں کرتے ہو یہ کرتے ہو کبھی آتے جاتے دیکھائی تو نہیں دیے اللہ تو جھگنا مت کرنا سمجھ جانا کنکری کا اصل جاری ہے اور ہی دھر مولا کائنات نے فرمایا ہم سے کہ اس رات جو میں بستر پر سویا تو ایسی چین کی نین سویا ایسی چین کی نین سویا کہ لائف میں وہ ایسی چین کی نین کبھی نہیں ملی اب مولا علی کی ہر رات میراج ہے مولا علیہ کی ہر رات ہر رات ملاقات ہے مولا علی کی ہر رات قربے ذات ہے اور پھر وہ اس ہر رات پہ ناز کریں ایسی چین کی نین سویا کس بھی اس طرح پہ جو کافروں کی ذت پہ ہے نشانے پہ ہے ٹارگٹ پہ ہے بیڈ آف ڈیت بیڈ ڈینجر رسکی خطرناک اور مولا علی سلیپنگ ڈیپلی خائٹلی سویٹلی کسی ابے ہمارے انڈیا میں ایڈونٹ نو یہاں کیا ہوتا ہے مگر ہمارے انڈیا میں گھر گیارہ بجے رات میں چار پولیس والے ناکنگ کر دے میں فور پولیس من ناکنگ دا دور تو پورے پریوار کی نیند اڑ جائی گی یہ کہاں سے آگئے کتہ گھر دیکھ لے صحیح یہ چلے گا یہ نہ دیکھنے پائیں وہ ایک بوٹی میں پڑ جائے گا وہ ایک روٹی میں ہڑ جائے گا یہ اللہ جانے کے تنا مانگے گا اب جب آپ مسکر آ کر ریلیکس ہو گئے تو آئیے آگے بڑھئے کہ نیند اڑتی ہے خطرے سے ٹینشن سے ٹارچر سے ڈیزاسٹر سے ٹربل سے یا رسک آف لائف سے نیند اڑ جاتی ہے لیکن آج کی رات علی اس لیے سو گئے کہ خطرے والا بستر ہے رسک والا بستر ہے ہتھیاروں کی زد پہ ہے ٹارگٹ پہ ہے لیکن مولا علی نے سن لیا تھا نبی کے الفاظ اے علی بستر پہ سو جاؤ صبح اٹھنا امانتیں باٹنا پھر مدینہ آنا علی سمجھ گئے کہ میں کسی بھی رات پہ مر سکتا تھا مگر آج کی رات مجھے موت نہیں آسکتی آج کی رات مجھے موت نہیں آسکتی کیونکہ میرے نبی نے کہا اے صبح اٹھنا امانتیں باٹنا کہ میرا زندہ رہنا ضروری ہے تب ہی اٹھوں گا بانٹوں گا تب ہی تو زندہ رہوں گا تو بانٹوں گا اور زندہ رہوں گا تو مدینہ جاؤں گا دو جملہ کہتے ہیں آگے بہلا چاہتا ہوں کہ جس کی گارنٹی نبی لیتا ہے وہ علی ہے علی اور جس کی گارنٹی علی لے لیں وہ علی ہوتا ہے علی میرا نبی صدیق اکبر کو ساتھ لیے گار سور میں گار سور کا بھی عجیب معاملہ انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل تفصیلی گفتگو ہوگی سوال و جواب کے اندر وہ واقعہ آئے گا تو بہتر ہوگا صدیق اکبر کو لیے اور گار میں گئے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائی آپ فسٹ آفال آئی وی لنٹر اندک کے وہ آج کل کے مریدوں والا معاملہ نہیں تھا کہ حضور پہلے آپ ایک دیہات میں میں گیا وہ بڑا عصار کر رہا حضور پہلے آپ آپ پہلے آپ تو میں اندر چلا گیا پھر ایک آدمی پوچھا اس نے زد کیوں کیا پہلے آپ بولے حضرت اس گھر میں جنات ہے اور آپ آلِ رسول ہیں غوثِ عظم کی آپ اولاد ہیں تو سوچا جو کچھ خطرہ ہو انہی کو اور انہیں دیکھ کر اگر وہ بھاگ گیا تو میرا گھر کلین ہو گیا ورنہ انہی سے پڑ جائے گا میں سیف رہوں گا وہ دور نہیں تھا یہ پہلے آپ والا کبھی کبھی پہلے آپ والا بڑا خطرناک ہوتا ہے لکھنوں میں بڑی نزاکت ہے پہلے آپ حضور پہلے آپ حضرت پہلے آپ آ جانا پہلے آپ بڑا بولتے ہیں دو آدمیوں کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہی ٹوائلٹ ایک ہی تھا تو باہر جیسے دھکا لگا بھر ماف کرنا ہے پہلے آپ انہوں نے کہا نہیں تمہیں جلدی ہے پہلے آپ انہوں نے کہا پہلے آپ ہے پہلے آپ وہ کہا آپ میرے بڑے ہیں پہلے آپ کہا چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے پہلے آپ آپ آلہ گھرانے کے ہیں پہلے آپ کہا گھرانے کی کوئی ویلو نے ایمان کی اہمیت ہے پہلے آپ کبھی ایک بولا اب آپ ہی جائیے میں تو فارغ ہو گیا اب اب ذرا آپ خور فرمائیے یہ پہلے آپ پہلے آپ دور آج ہے لیکن اس واقع سنتیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول آپ رکیے ایو گو فرسٹ کیوں اگر اس کیو میں زمانے سے یہ بند ہے کوئی ساپ کوئی بچھو کوئی خطرناک جانور ہے تو پہلے غلام پر اس کا اثار دیس is در رس ان لاب اور گئے اندر گئے ربیش کچرا کولا کرکٹ باہر کیا سراخ کپلا پھالا بند کیا ایک رہ گیا اس میں پیر لگا دیا کپلا جب ختم ہو گیا اور اندر ہی اندر بیٹے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آجائیے اب یہ غار آپ کے لائق ہو گیا اب یہ کلین ہو گیا تشریف لائیں رسول پاک اندر گئے یہاں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں تاریخ کی حقیقت کو لدر انتات نہیں کیا جا سکتا تو ریزلٹ مان کہ ایک صدیق کے کیسے آئے گا آپ اپنی طبی ایک بات اور ارز کرنا چاہوں گا یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈائریکشن دینا چاہتا ہو پوچھنا چاہتا ہو کہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں نبی آ جائیں آپ ملی انٹیسٹڈ ہیں آپ ملی پرافیت اور ملی پرافیت تو کام کرو ابو بکر صدیق کو بلاؤ دل ملاؤ جو کچھرا ہوگا نکالیں گے جو ربیش ہوگی نکالیں گے جو بیدتوں کے سراخ ہیں جو حرام کاریوں کی باتیں ہیں جو تمہاری شرعہ شریعت کی مخالفت کا کچھرا ہے ربیش ہے اسے وہ نکالیں گے تو خود ہی کہیں گے یا رسول اللہ دل صاف ہو گیا ہے چلے اللہ اسی کو لے کر وہ مدینہ آئے مدینہ آئے لڑکیوں نے دف بجایا رسول پاک کا استقبال کیا اس دور میں جتنا انہیں دستیاب تھا ہتنا بجایا کیسے صحابے کرام نے جو کھایا وہ ہم نہیں کھاتے اگر کھاتے ہو تو بتاؤ کس صحابی نے پیزا کھایا کس نے برگر کھایا کس نے کوکا کولا پیا تو کیا انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہ کریں بات یہ نہیں ہے کہ وہ کرو جو نبی نے کیا نبی آسمان پر گئے ہم کیسے جائیں نبی نے انگلی سے پانی نکال ہم کیسے نکال نبی کی نقل کریں نقل ہی نہیں نقل کریں نبی نے جو کہا ہے بس وہ کرو اور جسے روکا ہے اسے رک جاؤ یہ مدھے کو کی جو صحابہ نے کیا وہی کریں سہابہ نے تو تنظیم بنایا ہی نہیں سہابہ نے تو مسجد کا ٹرسٹی بورڈ بنایا ہی نہیں سہابہ کرام نے مسجد کو اپنی پرپرٹی بنایا ہی نہیں نہ صدیق اکبر کسی کے چیئرمین تھے نہ فاروق اعظم جنرل سیکریٹری نہ عثمان اگنی فائننس منسٹر تھے گیا تم کئے کو بناتے ہو دین بھیلانے کے لیے کمیٹی کمیٹی بڑھ گئی تو کمیٹا اسی میں بد اقیدگی کو لپیٹا تو وہ کرو جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس سے رک جاؤ جو منع کیا تو صحابہ نے وہی کھایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے وہی کھایا جو ان کے زمانے میں دستیاب تھا حلال چیز ہیں ہم بھی اپنے زمانے کی نہیں نہیں مگر حلال چیز ہیں جب دستیاب ہیں تو کھائیں گے پیائیں اور اللہ کا شکریہ نہ کریں مدینہ پہنچے ابو جہل ابو لہب ان کمپنی بڑے خوش ہوئے اس مدینہ کا نام کچھ اور تھا اور اس وہ بیماریوں کا اڈہ تھا سینٹر آف ڈیزیزز اور نام بھی دوسرا تھا بڑے خوش ہوئے وہاں گئے ہاں وہاں چلو ٹھیک آپ ختم ہو جائے وہ بیماریوں کا ڈہ ہے all kinds of the disease in that place and he entered in that place with abu bakar siddiq they will finish میرے نبی نے جب سنا تو ہاتھ اٹھا دیا مولا اب یہ وہ شہر نہیں ہے جو اس کا پرانا نام ہے اب یہ مدینہ ہے یہ جہاں بیماریاں جنم لیتی تھی یہاں شفا کے دریا بہا دی تو جہاں ہواں میں بیماری تھی اس شہر کی مٹی میں شفا آگئی مٹی میں شفا آگئی total ten years ten years تیرہ سال کا ظلم دس سال کی ہجرت آٹھ سال کے بعد چاہوں گا کہ تھوڑی سا کمپریٹیو سٹیڈی آپ کی ہو جائے تیرہ سال تک مکہ میں ہر طرح کا ظلم کیا گیا آٹھ سال کے بعد جب میرا نبی مدینے سے لٹا چلا تھا تو ساتھ میں دو تھے نبی و صدیق اور پلٹے تو ساتھ میں دس ہزار تھے مکہ کی ریزم بدل گئی پاور چینج ہو گیا سسٹم بدل دیا گیا ہولی پرافٹ نے قبضہ کر لیا علی کو ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور کہا ان پتھروں کو وہاں پہنچا دو جہاں ان کی صحیح جگہ ہے میرا نبی کسی کو غلط جگہ نہیں رکھتا جگہ تم نہیں بدل سکتے جگہ نبی بدلتا ہے جو صدیق کی جگہ تھی وہاں رکھا جو فاروق کی جگہ تھی وہاں رکھا جو عثمان کی جگہ تھی انہیں رکھا جہاں علی کی جگہ تھی وہ رکھا ارے انہیں رکھنے کے لیے نبی ہونا چاہیے مولیوی کے بس کا نہیں مولیوی کو حق نہیں کہ ان کی جگہ بدلے آج کل مولیوی بدل لیں بلا اس درجے پہ تو کس درجے پہ اپنی حیثیت تو بتا تو جو پتھروں کی جگہ سہی تھی پہنچا دیا اور بلال سے کہا چھت پر کھڑے ہو جاؤ بہ بہ سردار زمین پہ ہماری آج کی بولی میں چودھری وڈیرے نواب راجہ یہ سب جوٹ گجر پتھان یہ ہماری لینگویج ہے وہ زبانے کے پتھان وہ زبانے کا قریشی وہ زبانے کا تمیمی عدوی سقفی بڑے بڑے دھنہ سیٹ نیچے بڑی بڑی شخصیت بھی نیچے اور ایک غلام کو چھت کی بلندی پہ اور جھنڈا گار دیا یہ اسلام صرف امن ہی نہیں دینے آیا ہے جسٹس دینے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کسی بھی کنگ کی چھت پر نوکر نہیں چاہ سکتا خدا کے گھر کی چھت پر بلال حبشی کو چواہ کر نبی نے بتا دیا کہ کردار دیکھا جائے گا تیرا پیار دیکھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تیرا سال ظلم کرنے والے پیر کے نیچے سے ثمین سرکنے لگی ہاں اب کیا ہوگا جب ہمارے باطل معبود اپنے کو نہیں بچا پائے تو پجاریوں کی کیا دسا ہوگی ان کی کتنی حالت پتلی ہوگی وہاں چوڑی چوڑی سڑکیں تھی کھلا میدان تھا پتلی گلی سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے انسیٹنیٹی ہے غیر یقینی حالت ہے پتہ نہیں کیا ہوگا جب کوئی غداری کرتا ہے کیلنگ آف انوسینٹ پرسن کرتا ہے جب میس یوز آف ویپن کرتا ہے جب اپنی لیڈرشپ کا غلط استعمال کرتا ہے اور اسے ہار ہو جاتی ہے تو ہل جاتا ہے میرے نبی نے مکہ کی گورنمنٹ بدل دی سسٹم بدل دیا حکومت بدل دی سارے کافروں کو کٹھا کیا او می اوپن انیمیز ڈونٹ وری او او پروفیٹ او پیس سبح اللہ سبح اللہ اور او تم اطلقا جاؤ تم سب آزاد ہو سبح اللہ سبح اللہ سبح اللہ اللہ سبح اللہ بائی پیور Потому ل ﷺ بھی اگر آپ باستہ باستہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ پیس 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 بورکنگ ہو میرے پی نبی نے معاف کر دیا و یہ demonstrates یہ اس حسنی حیث ہے کہ جنہوں نے انہیں مارا تھا سٹوننگ کیا تھا بھوکا رکھا تھا پیاسا رکھا تھا فنڈامنٹل رائٹس کل کیے تھے آزادی چھین لی تھی انجسٹس کیا تھا ان سب کو رسول نے ماف کر دیا اسلام ہے ریلیجین آف فارگیونی اسلام ہے ریلیجین آف ہومینیٹی اسلام ہے ریلیجین آف مورل اسلام ہے ریلیجین آف کالیٹی اسلام ہے ریلیجین آف پیس اب ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ دیتا ہوں یا پھر دوں گا آج سے پترہ بیس سال پچیس سال پہلے کی بات ہے ٹھیک سے یاد نہیں میرا ایک مورید موبائل لے کے آیا اور وہ رکھے ہوئے تھا حضرات یو پی کا تھا لہجہ بھی یو پی کا پوروی زبان کا حضرات اب ٹیلی فون کرنے کے لئے پی سی او پہ جائے ایک ضرورت نہیں ہے چلتے چلتے فون کر لیجئے کار میں بائنٹ کے بتیائی لیجئے فون پانٹ میں کھڑے کھڑے اچھا اوکاو ہے کہ وہ موبائل ہے ہم کہا اچھا کہ ہم نے پاس ہے دیکھئے گا اے موٹا لمبا پہلا موڈل تھا نا تو پہلا موڈل ہمیشہ موٹا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اپنا پہلا موڈل دیکھو نا آدم علیہ السلام ماشاءاللہ سائکن آف ورہس کی لائف لمبے چولے پہلا موڈل آج دیکھو کیسے کیسے انسانوں کی سائزز ہیں موڈل سے یہ پروگریس ہے ترقی یافتہ شکل ہے تو وہ موبائل ایسا نہیں تھا جس کو پاکٹ میں رکھو اس کے لئے الگ سے بیک چاہیے اس میں incoming out going and messaging that's all دوسرا موڈل آیا اس سے زیادہ qualities میں تیسرا موڈل آیا اس کی شکل بدل گئی چوتھے موڈل میں function بڑھ گیا ارے messaging نہیں photo بھی کھی سکتے اور دوسرا موڈل آیا نیا موڈل آیا کا کھیچی نہیں سکتے اپنا photo دوسرے کے موبائل میں send کر سکتے پھر N90 N series چل پڑا نوکیا کا 190 N90 N91 اس سے زیادہ 92 اس سے زیادہ 93 97 تک اور اب چل پڑا ہے سب اسی میں تو یہ اب آیا ہے جس میں سب آئے یہ اب موبائل آیا ہے جس میں سب آئے انٹرنیٹ چاہو تو کر لو فیس بک میں جانا چاہو چلے جاؤ اپنا کار میں بیٹھ کر کے bluetooth پر connect کر لو ہو جائے گا اب میں سب لیکن جو پہلا مادل تھا اس سے زیادہ quality دوسرے مادل میں اس سے زیادہ quality تیسرے میں اس سے زیادہ چوتے میں اس سے زیادہ پچھوے میں چھٹوے میں ساتھوے میں ہزاروے میں ہزار اور آٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ quality ہے کیا مصلا old model چاہے جسنا اچھا ہو new model کے مقابلے میں نہیں ہوتا تو جب آدم آئے تو ایک اچھی quality لے کر کے آئے جتا ضروری تھا نو اس سے زیادہ قانون لے کے آئے موسیٰ اس سے زیادہ عیسیٰ اس سے زیادہ مصطفیٰ سب لے کے آئے تو جس طرح نیا موبائل پرانے موبائلوں کا دشمن نہیں ہے جیسے دین اسلام آدم علیہ السلام ہو شیش علیہ السلام ہو نو علیہ السلام ہو جتنے بھی ریلیجین آئے اسلام کسی ریلیجین کا دشمن نہیں کیونکہ نیا مادل پرانے مادل کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ صرف اطلاع فرق ہوتا ہے کہ جو پرانے مادل میں اچھی باتیں ہیں وہ سب نئے میں موجود ہیں مگر نئے میں جو باتیں ہیں وہ پرانے میں نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسلام is a religion of peace and religion of peace and اسلام is the latest and every latest is best سبحان اللہ latest mobile best in mobiles اسلام is the latest religion best in all religions پرانے مادل کی ایک مثال دیتا ہوں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں وہ غیر مسلموں کا ایک پرانا مادل ہے اور انڈیا میں اسے مریادہ پرشوتم کہتے ہیں جب پوری رامائن پڑھو گے تب خبر لگے گی کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں بڑی حیثیت اس کی بتائی جاتی اللہ جانے ہوا کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہیسی کر لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ راجہ کا لڑکا تھا اور راجہ نے اس کو چودہ برس کے لیے جنگل کی زندگی دے دی تھی فیملی کا حال اسی سے پتا لگا لو کہ اپنی اولاد کو جنگل میں بھیجنے کا حوصلہ جن ماں باپ میں ہوگا وہ ماں باپ کیسے ہوں گے وہ اپنی بیوی کو لے کر جنگل چلے گئے پھر کہانی یوں ٹرن لیتی ہے کہ ایک رامن تھا وہ ان کی بیوی کو کر لیتا ہے اور اٹھا کر لنکا لے جاتا ہے میں شارٹ میں بتا دوں اور لنکا میں ایک بغیچہ ہے اور کمال یہ ہے کہ وہ ان کی بیوی کو ٹیچ بھی نہیں کرتا ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیتا کو اس نے چھوا تک نہیں مطلب عزت سے رکھا کوئی ظلم نہیں کیا کوئی ستایا نہیں اس کو اور پشک باٹکا میں محل کے حصے میں رکھا محبت سے رکھا ریسپیکٹ سے رکھا رکھا آگ میں ڈالی گئی اور نہیں جلی نہیں جلی کا مطلب کریکٹر صاف ہے اس طرح کا امتحان کریکٹر کا نہ لیا کرو وانا کریکٹر والے بھی جل سکتے ہیں لیکن خیر پرانی باتیں جس کی بنیاد تو ہے نہیں ہسٹری سے پرے ہے اسٹوریکل فیکٹس میں آتا نہیں لیکن بہر مجھے بتانا یہ ہے ایک پرانا مادل وہ بھی ہے کیا ہوا جیسے ہی رام کو پتا چلا کہ میری بیوی کو کڈنیپ کرنے والا رامن لنکا کا راجہ ہے اٹیک کر دیا لنکا پہ اپنی بیوی کو واپس لانے کے لئے مانتا ہوں یہ ہر ہزبین کا فنڈامینٹر رائٹ ہے کہ اپنی وائف کو پروٹیکٹ کرے ان کو سیف رکھے عزت کے ساتھ واپس لائے اور یہ ان کا بھی رائٹ تھا انہوں غلط نہیں کیا لیکن ہوا کیا پرانے مادل میں ایک عورت کو کڈنیپ کرنے کی صدا لنکا میں رامن کو یہ دی گئی کہ پوری لنکا کو آگ لگا دیا جسے ہندی میں لنکا دہن کہتے ہیں دہن مانے جلا ڈالنا پوری لنکا جلا دی گئی لنکا دہن ہو گیا اور ظلم کتنا تھا ایک وائف کو کی ڈنیپ کر لیا تھا راجہ نے تو کی ڈنیپ پر کو مارنے کے بجائے پوری کنٹری کو آگ لگا دیا ایک وہ کریکٹر ہے اور ایک میرے نبی کا کریکٹر تیرہ سال تک سیتہ عیش و آرام سے تھی اور تیرہ سال تک میرا نبی ظلم و تشدد کی ذت پہ تھا مگر ان ظالموں کو میرے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا اور کہا سنو پرانا دھرم پرانی کوالیٹی رکھتا ہے یہ اسلام نیا ریلیجین ہے نئی کوالیٹی رکھتا ہے یہ انسانیت کا مذہب ہے عمل کا مذہب ہے سکون کا مذہب ہے پیار کا مذہب ہے بردر حد کا مذہب ہے روحانیت کا مذہب ہے اصلیت کا مذہب ہے خدا کا مذہب ہے سکون اللہ اللہ یہ دین سیلیکٹیڈ بائی گار ایڈمیٹیڈ بائی گار ایکسپٹیڈ بائی اللہ المائیٹی تو اسلام بندوں کا چلا ہوا نہیں مولا کا دیا ہوا مذہب ہے جس طرح میرا رب عیب سے پاک ہے اس کا پیغام بھی ہر کمزوری سے پاک ہے واخر و دعوان ان الحمدللہ رب اللہ